بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید اب سب دوست خیریت سے ہوں گے اور ایک اور خوبصورت سے صبح کو انجوائی کر رہے ہوں گے آج ہم گولڈ کا ویکلی ریویو کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس ہفتے میں گولڈ کی مومنٹ کس طرح سے ہو سکتی ہے پچھلے ہفتے کے اگر آپ ویڈیو اٹھا کے دیکھیں تو ہم نے آپ کو یہی لیولز دیئے تھے اگر مارکٹ کون کون سے لیول توڑے گی تو کون کون سے لیولز کو ہٹ کرے گی وہ لیولز آپ کو پچھلی ویڈیو میں ہمارے کلیرلی ملے تھے اور آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ گولڈ آپ بھولی جا رہا ہے یا گولڈ جونسا وہ نیچے والی سائٹ پہ آ رہا ہے ہمارے ساتھ جڑے لینے کے لیے ہمارا ورسپ نمبر ہے ٹیلیگرام کا آئی ڈی ہے اور اس کے علاوہ نیچے ایک لنک دیا ہوا ہے اس لنک کے اوپر کلک کر کے آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں کیونکہ اسے کئیوں کا فائدہ بھی ہوگا اور آپ انشاءاللہ اس کارے خیر میں شریک ہوں گے سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح ایک نظر ڈالتے ہیں کہ آنے والے ہفتے میں نیوز کس کس طرح مارکٹ پہ امپیکٹ کر سکتی ہیں تو منڈے کا دن جونسا ہے چھے فروری کا دن آپ کا پرسکون دن ہوگا مارکٹ میں کوئی نیوز نہیں ہے اس لیے مارکٹ روٹین کی مومنٹ لے سکتی ہے ٹیوزڈے میں البتہ ساڑھے آٹھ بجے صبح کے وقت ایک کیش ریٹ ہے ایو ڈی کا اور اس کے بعد آر بی اے ریٹ سٹیٹمنٹ ہے تو اس کی بیس کے اوپر آپ کا جو ایو ڈی ہے اسٹریلین ڈالر ہے وہ تیزی کے ساتھ موو کر سکتا ہے تو اسٹریلین ڈالر کے پیر میں کام کرنے والے ذرا محتاط کے کام کیجئے گا اس کے علاوہ پاول کی سپیک ہے رات کو دس بجے تو یہ گولڈ کے اوپر اثر انداز ہو سکتی ہے یو ایس ڈی ایف ای ڈی چیئر پاول سپیک تو پاول کی سپیک کو در نظر میں رکھنا پڑے گا اس کے اوپر خاص آپ کو فوکس رکھنا پڑے گا اور اس ٹائم پہ تھوڑی دیر کے لیے مارکٹ سے کیوٹ ہونا پڑے گا گولڈ کے خاص طور پر ٹریڈ میں ویڈنس ڈی کو بھی کوئی خاص نیوز نہیں ہے صرف یو ایس ڈی کی ایک نیوز ہے لیکن وہ ٹین یئر کی بونڈ ایکشن ہے اور اس کے علاوہ ایف ایم سی کے ممبر ویلر سپیک ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ویلر کی سپیک اتنا زیادہ امپیکٹ نہیں ڈالتی جتنا زیادہ پاول کی سپیک جونسی ہے وہ امپیکٹ ڈالتی ہے اس لیے اس سپیک کے اوپر بھی درمیانے درجے کا ایک افیکٹ آ سکتا ہے سوہ سات بجے ویلیم کی سپیک ہے یہ مارکٹ پیسر ڈالے گی تو یو ایس ڈی کو سوہ سات بے کے قریب ہم لوگ یو ایس ڈی کے پیرز میں اور یو ایس ڈی سے ریلیٹڈ جتنے بھی آپ کے فرنٹ پہ یا بیک پہ لگنے والے یو ایس ڈی کا سائن ہوگا اس کے اوپر ہم احتیاط کریں گے کام کرتے ہوگا اس کے بعد تھرزڈے میں اگر دیکھیں تو تھرزڈے میں جنابی علی میرے پیارے دوستو کوئی جی بی پی کے ایک نیوز ہے پولیسی ریپورٹ ہیرنگ ہے تو یہ جی بی پی پہ ذرا تھوڑ سا بچ پچائے کام کرنا پڑے گا اور یو ایس ڈی کی تھرٹی ایئرز کی بانڈ آکشن ہے یہ بھی مارکٹ پہ اثر انداز ہلکی پھلکی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ کوئی میجر نیوز نہیں نظر آ رہی فرائیڈی کے اندر جیسے کہ لاس فرائیڈی میں گولڈ نے بہترین مومنٹ دی ہے تو آنے والا فرائیڈی گولڈ اس کے لیے کیسا ہوگا اس میں جی ڈی پی ہے جی بی پی کی تو جی بی پی کو بارہ بجے کے قریب چھوڑنا پڑے گا تاکہ جو بھی اس کا ریزلٹ ہے اس کے بعد ہم اپنی ٹریڈ لیں آٹھ بجے کے قریب یو ایم کنزیمر سینٹیمنٹ ہے یہ آپ کے یو ایس ڈی پیر پہ افیکٹیو ہوگی تو اس کے اوپر بھی تھوڑا دھیان سے دیکھ وال کے کام کرنا پڑے گا ویلر کی سپیک ہے اگین پہلے ایک سپیک آ چکے تھی سیکنڈ سپیک ہوگی یہ چونکہ اب آنے والا جو فروری ہے اس کے اندر یہ سپیک چلتی رہیں گی اور یہ چیزیں سیٹ ہوتی رہیں گی سب سے پہلے گولڈ کو ہم ایک سال کیس پہ دیکھتے ہیں بارہ منت کے اوپر ایک سال کے اوپر گولڈ جو انسا اپنا کس طرح کا اس وقت چینل بنا رہا ہے اور گولڈ کی اس وقت کیا پوزیشن بن رہی ہے اٹھارہ سو بیس پچیس اور تیس سے چلا تھا گولڈ اور انیس سو ساٹھ تک گیا ہے یہاں تک اب اس دو لیول میں صرف دو دن کے اندر دو دن کے اندر چومی رات اور جمعہ کو کیونکہ بودھ کو یہ نائنٹین سکسٹی کے اوپر تھا دو دن کے اوپر اس نے تقریباً یہاں سے لے کے یہاں تک سو پوائنٹ توڑ دیئے اب یہ جو سو پوائنٹ توڑے ہیں اس نے اور یہ بالکل اس نے نیچے کی طرف کینڈل بنانی شروع کر دی ہے اور لگ رہا ہے کہ الٹا ہیمر ابھی تک بنایا ہے اور گریف سونڈ روجی کے طرف جا رہا ہے کیا گولڈ یہاں پہ رکے گا یا نیچے کی طرف آ جائے گا اس کو ہم آگے مزید تفصیل میں دیکھتے ہیں تاکہ گولڈ کی مومنٹ ہمیں سمجھائے کہ گولڈ کی مومنٹ کس سائٹ پہ جا سکتی ہے لیکن ابھی تک ون ایئر کے اوپر اپنا یہ جو بنا رہا ہے پیٹرن یہ خطرناک پیٹرن بنانا شروع ہو گیا ہے اور یہ ہو سکتا ہے کہ یہ نیچے کی طرف آ جائے لیکن مزید تفصیل ہم جب تک نہیں دیکھیں گے تب تک ہم اس کو نہیں سمجھ پائیں گے چلتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں کہ ہمارا یہ گولڈ ایک منت کے اوپر کیا ویو دے رہا ہے پچھلے تین مہینے میں گولڈ جونس ہے وہ بلش رہا ہے اس مہینے میں بلش تھا اس مہینے میں بلش تھا اس مہینے میں بلش ہے لیکن اس مہینے میں یہاں کے بعد اس نے ایک بہت بڑی کینڈل بنائی ہے اور ابھی تک یہ سٹرونگ بیریش کینڈل بنا رہا ہے نیچے اس کی کوئی ویک نہیں ہے ابھی تک اور مہینے کے ابھی صرف تین دن ہوئے ہیں اور تین سیشن ہوئے ہیں ابھی جونسے مزید مہینہ باقی ہے تو دیکھیں یہ کہاں تک نیچے آ سکتا ہے لیکن ابھی اس مہینے میں یہ جو سٹرونگ بیریش پیٹرن بناتا ہوا لگ رہا ہے مزید تفصیل کے لیے میں دیکھنا پڑے گا اس کو جیسے میں آپ کو ہمیشہ دکھاتا ہوں ویک کے اوپر ویک کے اوپر دیکھتے ہیں کہ اپنا کیا یہ بیہیویر دے رہا ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یہ نیکسٹ ڈے کے اوپر کیا اپنا بیہیویر دیں گا جس طرح اس نے لونگ بیریش کینڈل بنائی تھی منت کے اوپر اسی طرح یہ لونگ بیریش کینڈل بنا رہا ہے ویک کے اوپر بھی جب یہ دوچی کینڈل بنائی تھی اور اوپر اس نے ویک چھوڑی تھی لاسٹ ویک میں تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا اب گولڈ جونس ہے وہ بیریش ہو سکتا ہے اور اگلی کینڈل ڈیسائیڈ کرے گی گولڈ جونس ہے وہ کہاں تک جا سکتا ہے کہاں تک نیچے آ سکتا ہے اب اگر ہم اس ایریا کا اپنے ریزسٹنس ایریا مان لے ریزسٹنس ایریا یہاں پہ ہم ایک لائن لگا لیتے ہیں اور اس کو ہم اپنے ایک ریزسٹنس ایریا تصور کر لیتے ہیں اس ایریا کو کہ تھوڑا سا اور ہم کرتے ہیں تاکہ ایکوریٹ ہمارا ریزسٹنس ایریا نکل آئے ایکوریٹ ریزسٹنس ایریا ہمارا تقریباً یہ اور اس سے اوپر یہ والا بنے گا انیس سو اٹھاون ساٹھ کا آپ اس کو میکسیمم پہ لے جائیں تاکہ سمجھ آجے انیس سو ساٹھ کا ہی ہمارا ایریا ہے اب ایریا یہ یہاں پہ ایک دفعہ اس کے بعد یہ بیریش کینڈل بنی پھر آپ کی کینڈل بنی پھر اس نے ایک دفعہ اپ لگایا اور اس کے بعد یہ لونگ بیریش ہوا اب یہ جو کینڈل بنی ہے یہ لونگ بیریش کینڈل جونسی ہے اس ریزسٹنس ایریا کو اگر نہیں توڑتی اب یہ بات کلیر ہے یہاں پہ اگر یہ والا ریزسٹنس ایریا جونسا یہ نہیں ٹوڑتا یہ والا انیس سو ساٹھ والا تو پھر یہ اپ سائیڈ پہ ایک فل لونگ کے لیے آپ کا جو گولڈ ہے وہ ریڈی ہو جائے گا لیکن اگر اسی ایریا کو سسٹین کرتا ہے جس طرح اس نے لونگ بیریش کینڈل بنائی ہے اور یہاں پہ یہ جو پیٹرن بن رہا یہ ریورسل کا پیٹرن بن رہا اور اگر گولڈ یہی سے ریورس ہو سکتا ہے تو کوئی مزائکہ نہیں یہ سولہ سو چالیس تک دوبارہ آ جائے تو ہم اس کو سولہ سو چالیس تک بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن ابھی یہ جو اس نے صرف دو دن کے اندر یہاں پہ سو پوائنٹ توڑے ہیں انیس سو ساٹھ سے یہ اٹھارہ سو ساٹھ تک آیا ہے تقریباً اس نے سو پوائنٹ ڈیکریز کیے ہیں جس کو آپ دوسرے معنی میں کہہ لیں ہزار پیپس اس نے توڑ دیئے ہیں یہاں پہ یہاں سے لے کے یہاں تک صرف دو دن کے اندر تو یہ جو مومنٹ ہے یہ ابھی تک اس کی بیریش کو شو کر رہی ہے وہ کونٹینیو ہو اب یہ بیریش سیکل کہاں تک کونٹینیو ہوگا یہ کہاں تک جا سکتا ہے اس کو ہم ایک نظر دیکھتے ہیں اپنے ڈیک کے یا چار گھنٹے کے اس کے اوپر جی چار گھنٹے کے اوپر یہاں پہ اس نے ایک لیول توڑا اور اس کے بعد میں آپ کو صرف لیول آپ کے سامنے میں نے لگائے نہیں آج آپ کے سامنے لگاؤں گا تاکہ آپ کو کلیر ہوتا چلے کہ کون کون سے لیول گول توڑتا ہوا ہے سیکنڈ اس نے لیول یہ والا آپ کا توڑا انیس سو سنتیس والا اور اس کے بعد جو مزید لیول ہے اس نے یہ والے آکے توڑے یہ جو آپ کا مین لیول تھا انیس سو اکیس کا اس کو توڑا اور اس کے بعد اس نے ایک اور مین لیول یہاں پہ توڑا ہے آپ کا یہ والا انیس سو ایک سے لے کر انیس سو دو والا یہ والا لیول اٹھارہ سو نانوے اور دو والا اس کو تھوڑا سا سیٹل کر لیجئے گا ایک دو پوائنٹ اوپر نیچے ہو جائے تو اس کے لیے مجھے میری خطاعت سمجھ کس کا بھول جائیے گا تو یہاں تک اگر یہ آپ کا ایک لیول اس نے توڑا یہ والا انیس سو چھتیس اور اس کے بعد اس نے دوسرا لیول توڑا صرف چار گھنٹے کے اندر انیس سو پچاس سے اس نے شروع کیا انیس سو دس تک آیا تقریبا چالیس پوائنٹ کی سب سے بڑی بیری سکینڈل اس نے نومبر کے بعد اب آگے چار گھنٹے پہ بنانی شروع کی ہیں میں دوبارہ آپ کو بتا رہا ہوں نومبر سے لے کر اب تک ہیوی والیم کے ساتھ اس نے یہ ایک بیری سکینڈل جنریٹ کی اور اس کے بعد یہاں پہ یہاں پہ تھوڑا سا مزید ڈسٹریبیٹ ہوا اور اس نے پھر انیس سو کا لیول بھی توڑ دیا اب ہم یہاں پہ اس کے نیکس لیول نکال لیں گے یہ نیچے کہاں تک جا سکتا ہے اس وقت یہ اٹھارہ سو چونسٹ کے اوپر ہے ایک اس کا یہ لیول ہے اور اس کے بعد اس کا مین لیول جونسہ اٹھارہ سو بتیس اور اٹھارہ سو چوبیس یہ لیول ہے جہاں تک گولڈ آ سکتا ہے اب اگر اپنے اسی کو کونٹینیو کرتا ہے اٹھارہ سو پچاس اٹھارہ سو چونسٹ یہ لیول نہیں توڑتا کیونکہ یہ بھی اس کا ایک اچھا لیول بن گیا ہوا ہے اٹھارہ سو چونسٹ والا اگر اس لیول کو نہیں توڑتا تھوڑا بہت نیچے آ کے اوپر آ جاتا ہے تو اٹھارہ سو چونسٹ ہمارا کی پوائنٹ بنے گا اپنے اس ویک کا اگر یہ اٹھارہ سو چونسٹ کے لیول کو توڑتا ہے اس کو ری ٹیسٹ کرتا ہے تو پھر یہ اٹھارہ سو بتیس تک کے لیے ریڈی ہے اٹھارہ سو بتیس اور اٹھارہ سو پچیس تک کے لیے تو اس ہفتے میں ہمارا جو لیول نیچے کے لیے ہوگا اگر اس کی پوائنٹ کو بنا کے اگر ہم اس کی پوائنٹ کو لے کے چلتے ہیں تو کی پوائنٹ کے اوپر ہمارا نیچے کا لیول اٹھارہ سو باتیس ہے اگر ہمارے کی لیول سے اوپر یہ ٹریڈ کرتا ہے تو یہاں سے اوپر تک یہ تقریباً دوبارہ اٹھارہ سو اکیاسی اٹھاسی اور انیس سو تک جا سکتا ہے لیکن جو میرا اپنے ذاتی خیال ہے کہ مارکیٹ اگر اس طرح موو کرتی ہے جس طرح کرتی آ رہی ہے تو یہ یہاں پہ ایک دفعہ یہ اوپر جانا چاہیے اٹھارہ سو اٹھاسی پھر دوبارہ اٹھارہ سو چونسٹھ اس کو توڑتا ہوئے نیچے آئے پھر اس کو تھوڑتا کرے اور پھر دوبارہ اٹھارہ سو پچیس کو کرتا ہوئے اس کو اوپر جانا چاہیے یہ لیول مارکیٹ کا اس طرح بننے چاہیے اس کی ویوز اور پھر یہ ہائی سائٹ پہ اوپر نکل جائے گا لیکن اب اس کا جو اٹھارہ سو چونسٹھ یا کی لیول اس کو ذہن میں رکھئے گا اس کو اپنا کی لیول بنائیے گا اور اس کو اوپر ٹریٹ کیجئے گا امید ہے کہ میری ویڈیو سے آپ کو سارے پوائنٹس کلیر ہو گئے ہوں گے اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا میں آپ کے لئے بہت دعا گوں ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین ٹریٹ کا موقع دے آمین